طریقہ کار کے مطابق میں اب حلپ نامہ پڑھوں گا آپ تمام معاذ ذراکین اور خبر دیں گے آپ کو آرمی چیف جنرل سیدہ سے منیر سے اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف نے اے ایس پی شہر بانو نقوی نے چھبیس سوری کو لاور کے اچھرہ وزار کے مشتل حجوم سے خاتون کو بہائی فاظت نکالا تھا اس موقع پر آرمی چیف نے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم تردار ادا کر رہی ہیں آزادی کے بعد سے پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت استقامت اور عظم کی وجہ سے اندرون و بیرون ملک خود کو ممتاز کیا ہے آرمی چیف نے اس بات پر روشن ڈالے کہ خواتین پاکستانی معاشرے کا ایک انمول حصہ ہیں اور ان کا احترام ہمارے مذہب کے ساتھ ہماری معاشرے کے اقدار بھی شامل ہیں آرمی چیف نے سماجیہ مانگی کی اہمیت اور ادم برداشت کو روکنے کے لیے ملکی استفاقرائی کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تحفظات اور شکایات کے حال کے لیے قانونی راستے مجسر ہوتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ دیا جائے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بدت کی بنیاد پر معنی کاروائیاں معاشرے کے نکتہ نظر کو کمزور کر دی ہیں آرمی چیف نے اسلام کے حسین سلوک اور احسان کے عبدی پیغام پر بھی روشنی ڈالی آرمی چیف نے پاچستان کے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون حافظ کرنے کے لیے لیے داروں کی قربانیوں کو بھی صلاحہ کی شاید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لیت یہ چلیں گے بلوچستان اسمبلی کا اصلاحہ جاری ہے قائم مقام سپیکرز مرد خانہ چکزائید نومت اغبر ارکہین سے یہ حلف لے رہے ہیں اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام یقجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشحال رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ سب بلچستان اسمبلی کا اجلاس نومنتخب ارقین نے حلف اٹھا لیا ہے قائم مقام سپیکر زمرت خان اجگزائی نے حلف لیا بلچستان اسمبلی کا افتتاہ اجلاس نومنتخب ارقان بلچستان اسمبلی کا اجلاس قائم مقام سپیکر زمرت خان اجگزائی نے نومنتخب ارقین سے حلف لیا مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد بلچستان اسمبلی میں پیپس پارٹی اٹھارہ نشستوں کے ساتھ اکثریت جماعت ہیں مسلم لیگنون اور جمعیت علم اسلام پر کوئی تیرہ تیرہ نشستیں ملی ہیں بلچستان عوامی پارٹی کی پانچ نیشنل پارٹی کی چار اور این پی کی تین اور بین پی عوامی کی ایک نشست ہے بلچستان عوامی پارٹی کی پانچ نیشنل پارٹی کی چار این پی کی تین جماعت اسلامی حق دو تحریک اور بین پی عوامی کی ایک ایک نشست ہے بلچستان اسمبلی کا اجلاس قائم مقام سپیکر زمرت خان اجگزائی کی ذرستدارت اس وقت جاری ہے زمرت خان اجگزائی نے نومنتخب ارقین سے حلف لیا مقصود نشستوں کی تقسیم کے بعد بلوستان اسمبلی میں پیپس پارٹی اٹھارہ نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت ہے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فیہ کو تیرہ تیرہ نشستیں ملی ہیں بلوستان عوامی پارٹی کی پانچ نیشنل پارٹی کی چار این پی کے تین اور بی ان پی عوامی کی ایک نشست ہے ملوستان عوامی پارٹی کے پانچ نسل پارٹی کے چار اینٹ پی کے تین جماعت اسلامی حق دو تحریک اور بینٹ پی عوامی کی ایک ایک نشست ہے ملوستان اسمبلی کا اسلاس اس وقت جاری ہے قائم مقام سپیکر زمرت خان اچکزائی نے نون منتقی بارکین سے حلف لیا اور آپ کو آگاہ کریں مقصود نشستوں کی تقسیم کے بعد ملوستان اسمبلی میں آج ہی حل پر تاریخ تقریب ہوئی پر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں نئی حکومت سے سیاسی استحکام آئے گا ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے طویل عرصے کے بعد پارلیمنٹ آنا اچھا لگا مزید انہوں نے کیا کہا ڈیپیٹی بیورو چیف ازر فاروق سے جانتے ہیں بتائیے ازر نواز شریف نے جابے میڈیا سے پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر طبقی کی ذمہ داری ہے کہ سیاسی عدم استقام ختم کرنے کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ اللہ کرے ہر وزیراعظم ہر اسمبلی اور سینٹ اپنے مدد پوری کریں ٹھیک ہے ازر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے آپ کو اپڈیٹ کریں نواز شریف نے کہا کہ نئی حکومت سے سیاسی استحکام آئے گا ہر اسمبلی اپنا ٹینئر مکمل کرے ہر سینٹ اپنا ٹینئر مکمل کرے اور نواز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت کو ٹھیک کریں گے طویل عرصے کے بعد پارلمنٹ آنا اچھا لگا موشی استحکام کے ساتھ سیاسی استحکام بھی آئے گا خواہش ہے ہر اسمبلی مدد اپنی پوری کرے ہر سینٹ مدد پوری کرے خواہش ہے کہ ہر وزیراعظم بھی اپنی مدد پوری کرے نیوز بلیٹن سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ای آر وائی نیوز موسیقی